اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس گوش کے ساتھ آپ جو بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں اسٹور کرنا چاہیں باٹنا چاہیں شریعت نے آپ کو اس کو تقسیم کرنے کا مکلف نہیں رکھا لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان قربانی کر رہا ہے اور اپنے بھائی کو اس کا گوش نہ دے تو اس نے پھر قربانی سے کیا سیکھا پھر باٹنے اور کھانے کا تصور تو ختم ہو گیا جس میں برکت ہوتی ہے تو دینا چاہیے یہ اچھی بات ہے سوال ہے کہ کیا قربانی کے گوش کو غیر مسلم کو دے سکتے ہیں تو جی ہاں بالکل دے سکتے ہیں بلکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ مسکینوں اور غریبوں کو کھلاو تو اس میں سب ہی لوگ آ جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان غریبوں کو چھوڑ کے اور غیر مسلموں کو ڈھونڈون کے دیں آپ کی گھر میں جو کام کرنے والی غیر مسلم ہوتی ہیں یا آپ کے دروازے پہ کوئی آتی ہیں لوگ اس طرح کے آتے ہیں غیر مسلم بلکہ ان کو دینا جائز ہے کیونکہ سورہ الحج میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اگر قربانی کے والے دن تمہارے در پر کوئی آئے تو اسے قربانی کا گوش دو تو اب اس میں مسلم آئے غیر مسلم آئے آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کو قربانی کا گوش دیں سوال ہے کہ کیا قربانی کے گوش کو سٹور کیا جا سکتا ہے تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں آیا ہے کہ اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ جب تم جس تم میں سے کوئی قربانی کرے تو اپنے گھر میں تین دن سے زیادہ گوش کو نہ رکھے یعنی اس کو سٹور نہ کرے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ بات پچھلے سال کہی تھی تو کیا ہمیں اس سال بھی یہی کرنا ہوگا کہ ہم تین دن سے زیادہ گوش نہ رکھیں تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ نہیں جب میں نے پچھلے سال یہ بات کہی تھی اس وقت قہد تھا یعنی اس وقت لوگوں کو گوش کی یعنی یہ خوراکی ضرورت تھی تو تین دن سے زیادہ گوش رکھنا اپنے گھر میں صحیح نہیں تھا اس لیے باتنے کا حکم تھا اب اس سال اور آنے والے سالوں میں اپنے جو قربانی کی گوش ہے اس کو استعمال بھی کرو اس کو سٹور بھی کرو جس طرح چاہو اس کو تقسیم کرو سب سے اہم کوششن یہ ہے اسے غور سے سنیے گا کیونکہ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ قربانی کے دن روزہ رکھا جاتا ہے یا کلیجی کا روزہ اسے کہا جاتا ہے تو کوشن یہ ہے کہ قربانی ہونے تک روزہ رکھنا جائز ہے تو اس کی پوری تفصیل یہ ہے کہ اس طرح کرنا غلط ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پانچ دن کے روزے رکھنے کو منع فرمائی یعنی حرام ہے دو عید کے دن ہوتے ہیں چھوٹی عید اور بڑی دن دو دن یہ ہو گئے اور تین دن جو ہیں ایام تشریق یعنی کھانے پینے کے دن ہیں ان میں روزہ رکھنا حرام ہے گناہ ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جامعہ ترمیزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جب عید الفطر کے لئے گھر سے جایا کرتے تھے تو کچھ کھا کے جاتے تھے اور عید الدوہا یعنی قربانی والی عید کے لئے جب جاتے تھے نماز پڑھنے تو کچھ نہیں کھا کے جاتے تھے بلکہ واپس آکے کھاتے تھے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے روزہ کہہ دیے جائے یا روزہ جو ہے وہ کو رکھنے کی نیت یا کلیجی پر آپ جو آفتار کریں اس طرح اللہ کی نبی سے کچھ ثابت نہیں ہے جیسے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ اللہ کی نبی نے یہ فرمایا کہ جب عید الفطر ہو تو نماز دیر سے ختم کی جائے اور عید الدوہا یعنی قربانی والی عید ہو تو جلدی نماز ختم کی جائے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ قربانی کے گوشت کے انتظار کرتے ہیں اس کے بعد ان کے گھروں میں چورا جلتا ہے تو اس وجہ کہا گیا کہ جلدی جائے تو اللہ کے نبی جلدی جاتے تھے اور کچھ نہیں کھا کے جاتے تھے کیونکہ کھانے میں ٹائم لگتا تھا اس میں حکمت تو دیکھیں اللہ کے نبی نے کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں کیا کھانے کے لیے اس میں ٹائم لگتا ہے تو وہ جلدی جاتے تھے اور جلدی واپس آتے تھے تاکہ قربانی کر سکیں اور اس کا گوشت تقسیم کر سکیں غریبوں میں بھی اور عشداروں میں بھی تو اس حدیث کو اس طرح لینا کہ روزہ ہوتا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے فرض کریں کہ اگر اس بات کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ہمارے یہاں جو معاملہ ہے کہ کسائی آتے ہیں اور اس کے بعد گھنٹوں کے بعد واپس آتے ہیں یعنی اگر قربان کر کے چلے بھی گئے تو تو شام کو آتے ہیں اور اگر فرض کریں کہ کسی کو کسائی نہیں ملتا ہے دوسرے دن قربان نہیں ہوتے تو کیا وہ سارا دن کچھ نہیں کھائے گا نہیں بلکل اس کو اس طرح نہیں لے سکتے اگر کوئی کھا کے جانا چاہے تو وہ بھی کھا کے جا سکتا ہے لیکن اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو واپس آ کے آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کچھ کھا لیا کرتے تھے یا چاہے وہ قربانی کے گوش ہو چاہے وہ کچھ اور چیز ہو لیکن واپس آ کے کھاتے تھے تو جیسے یہ حدیث بیان ہوئی ہے اس پر اسی طرح عمل کیا جائے تو بہتر ہے سوال یہ ہے کہ جب گائیں اور اونٹ میں حصہ ڈالا جاتا ہے تو گوش کو تقسیم کرنے کے لئے تولنا ضروری ہے تو جی بالکل ضروری ہے اندازے سے تقسیم کرنا غلط ہے اس میں علماء ایک جو اصول ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کو زادہ دے دیا یا اپنے اندازے سے دے دیا تو یہ جو ہے تقسیم میں غلط ہے اور اس کو بلکہ یہاں تک بتائے گیا کہ ایک سوت کے زمرے میں آ جاتا ہے اس کی پوری ایک ٹرمز ہے جو سمجھنا مشکل ہے ذرا لیکن اس کی ٹرمز بتائی جاتی ہے کہ جب گوش کو جب آپس میں تقسیم کیا جائے گوش کو تو اس کو تول کے حساب کے ساتھ ایک دوسرے کو دینا یعنی جو جنہوں نے حصے ڈالے ہیں ایک دوسرے کو دینا یہی صحیح ہے اندازے سے دینا غلط ہے اگر اس سے ریلیٹڈ اور کوئی کوئشن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ